توحید توحید کا نعرہ تو ہم لگاتے ہیں حقیقت ہے ہماری توحید ڈھیلی ہو چکے زمانہ بڑا غلط ہو گیا اللہ کہا ہے بھائی اور دیکھو جی وقت بڑا ظالم ہے یہ لفظ سنے کبھی وقت بڑا ظالم ہے نعوذ باللہ وقت دیر تو لگا دیتا ہے مگر مقافہ تے عمل ہوتا ہے وقت اپنا بدرہ لے لیتا ہے یہ دیکھا نا فران جیل میں چلا گیا وقت نہیں چھوڑتا اللہ کہاں گیا بھائی باہر نکلے گا دیکھا گا فطرت کے کیسے مناظر ہیں رب کہاں گیا بھائی فطرت نے یوں کر دیا فطرت نے وہ کر دیا ان کا رب نیچر ہے ان کا رب اللہ نہیں یہ کہو اللہ کی فطرت ایسے ہے حالات کا رب اللہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص زمانے کو برا نہ کہے لا تسب الدہر کوئی شخص وقت کو برا نہ کہے نعوذ باللہ وقت بڑا زیادہ آنا الدہر زمانہ تو میرے پاس ہے میں ہوں اب ایک بچہ نافر مانو اببا اس کو گھر سے نکال دے یا اس کو کوئی سزا دے دے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرے جس وجہ سے سزا ملی ہے کوئلٹا اببے کو گالیاں دینے لگے لوبنگ شروع کر دے مظاہرے شروع کر دے چاچے تائے جمع کر لے کہ دیکھو اببا کتنا ظالم ہے مجھے گھر سے نکال دیا چاچے تائے سے زیادہ رشتے داری تو تیری اببے سے آنا اس کے دل میں تیرے لیے کمال محبت موجود ہے مگر اس محبت کے اظہار کے لیے رکاوٹ تیرے کرتوت ہیں تو اپنی اصلاح کر تو سوری کر تو توبہ کر اور اپنی اصلاح کر آئندہ وعدہ کر کہ میں نافرمانی نہیں کروں گا تو تیرے حلاس ہے رہے ٹھیک ہو جائے اور باپ گھر سے نکال کر چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ آئے نہ تھوڑا منت منت کرے نہ تو میں مان جاؤں گا اور اگر وہ بچہ آئے ہی نہ اور الٹا آوارہ لڑکوں کے ساتھ آوارہ ہو جائے اور گھر کی طرف مو ہی نہ کرے تو پھر باپ کسی کو کہہ رہا ہوتا ہے جاؤ اس کو سمجھاؤ اس کو لے کر آؤ اس کو سمجھاؤ باپ نہیں چاہتا کہ جائے وہ تو صرف چاہتا ہے کہ تھوڑا سا یہ معذرت کرے اور اپنی اصلاح کا وعدہ کرے تو میں اس کو پکڑ لوں گا اور اگر وہ آئے ہی نہ اور الٹا عباش لوگوں کے ساتھ مل کر گھر کو چھوڑ کر معاشرے کا ناسور بن جائے باپ کو فکر لگی ہوتی ہے اور کئی لوگ باپ کو کوس بھی رہے ہوتے ہیں کہ تُو نے ایسا کیوں کیا وہ کبھی بھی بچے کو نقصان دینے کے لیے گھر سے نہیں نکالتا اصلاح کے لیے نکالتا باپ جو ہوا وہ ان اسباب کو ختم کرے جو ناراضگی کے ہیں آ جائے اس کا گھر ہے وہ رجوع کرے وہ توبہ طائب ہو مسائل سارے حالہ جو ہو جائیں گے یہ مثال باپ بیٹے کی ہے اور باپ اتنا بچوں پر شفقت اور رحمت کرنے والا نہیں ہوتا جتنا رب ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مارکے میں لونڈیاں غلام پکڑے ہوئے ہیں ایک لونڈی اس کا بچہ گم ہو گیا وہ بچاری ماری ماری پھر رہی ہے وہ تلاش کرتی پھر رہی ہے صحابہ اکرام دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد بچہ مل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں دیکھا آپ نے اس کو بچہ مل گیا اس نے سینے سے لگا لیا ہے اگر اس سے کہا جائے کہ اس بچے کو دہکتے تنور میں ڈال دو تو ڈالے گی ساتھی کہتے ہیں جی حرگت نہیں ڈالے گی تو بڑی پریشان تھی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے گا اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اس کو مسیود نہ کرو اس کا غلط استعمال نہ کرو دی نعمت رب نے اور اس کو اسی کے خلاف استعمال کرو اے آپ کسی کو محبت میں حدیعہ میں چھری دے دو وہ آپ کے پیٹ میں ڈال دے تو کیسا رہے گا اچھا لگے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ دی قرآن پڑھنے کے لیے والدین کو دیکھنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے اور تو اس آنکھ کے ساتھ گند دیکھنا شروع کرو مسیود کر رہے نا اسی کو رب کی بغاوت میں استعمال کر رہے نا غصہ تو آئے گا غصہ تو بنتا ہے